انٹیلجنس ایجنسی اور قانون آفیس کرنے والے داروں کی بڑی کامیابی ٹی ٹی پی خوارج کے دفاع شورا کا سربراہ اور دہشتگرد خارج کمانڈر نصر اللہ اور مولوی منصور گرفتار بلوچستان بھی ٹی ٹی پی خوارج اور بی ایل اے مجید برگیٹ کے گٹھ جوڑ سے دہشتگرد کاروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا منصوبہ ناکا وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں شورش کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے بھارتی ایجنٹس اور کارندوں کو پکڑنا ہماری بڑی کامیابی ہے کینیڈا اور امریکہ میں بھی بھارت کے ہاتھ خون سے دنگے ہیں ٹی ٹی پی بننے سے پہلے بیت اللہ محسود کے پلیٹ فارم سے دہشتگردانہ کاروائیوں میں حصہ لیا آپریشن ضربعز کے دوران افغانستان فرار ہوا جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان اور پاک افغان بورڈر پر پاک فوج کی پوسٹوں پر حملے کیے خارجی دہشتگرد نصر اللہ کے ہوش ربا انکشافات کہا بھارتی خفی ایجنسی رو نے افغان طالبان کی مکمل پشپناہی کے ساتھ بی لے مجید برگیٹ اور ٹی ٹی پی خوارج کا الہاق کروایا رو کی خواہش ٹی ٹی پی اور بی لے کا اتحاد ہے رو کا مقصد تھا کہ بلوچستان خوزدار کے علاقے میں دہشتگردی کے ٹھکانے بنائے جائیں بی لے ٹی ٹی پی اتحاد کا حدف پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاز کرنا ہے امریکہ کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا اعلان امریکی میں حکمہ خارجوں کے ترجمان میتھیو میلر کی پریس کانفرنس تاہا پاکستانی عوام نے دہشتگرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا کسی بھی ملک کو ایسی دہشتگردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے علاقہ سلامتی کو لاخہ خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے سواب میں حجوم کی تشددد سے ہلاکت کے واقعے پر تشویش ہے مذہبی طور پر تشددد کے واقعات پر تشویش ہے تشددد یا تشددد کی دھمکی اظہار کی قابلہ قبول شکل نہیں کراچی میں جان لیوہ گرمی سورج آج بھی سوانے سے پر درجہ حرارت 35 جگری کو چھو گیا پیچ انڈیکس 43 جگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 70 فیصد تک پہنچ گیا کراچی میں مسلسل تین دن درجہ حرارت 41 جگری رہا شدت 50 جگری سے اوپر محسوس کی گئی گزشتہ روز کراچی بھی گرم ترین دن رہا کئی علاقوں میں پارا 43 جگری تک گیا جبکہ محسوس کی جانے والا درجہ حرارت 56 جگری تھا کراچی میں ہیٹ ویف سات روز میں امواد کی تعداد 716 ہو گئی گزشتہ روز ایدی سردخانے میں 141 لاشے لائی گئی ہیدر آباد میں چودہ افراد ہلاک ہوئے پانچ روز میں سندھ بھر سے ہیٹ سٹوک کے چودہ سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے دادو میں سب سے زیادہ 877 کیسز سامنے آئے نواب شاہ، نوشہرو فیروز، شکار پول، جاکب آباد اور سکھر میں ہیٹ سٹوک سے شہری متاثر سینکڑوں جانور بھی گرمی سے ہلاک ہو گئے سندھ حکومت کا کراچی میں امواد کی تحقیقات کا اعلان وزیر داخلہ سندھ یاو الحسن کہتے ہیں کہ امواد کی وجہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تو کیا الیکٹرک پر ذمہ داری آئیت کی جائے گی کیا الیکٹرک پر قتل کے مقدمات درج کی جائیں گے شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کیا الیکٹرک نے کراچی والوں کا سکون چھین لیا لوگوں نے ایک اور رات سڑکوں پر گزار دی سفورہ اسکیم سمیت شہر کے کئی علاقے بجلی سے محروم مکیم پھٹ پڑے کیا الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج سولہ سولہ گھنٹے بجلی کی بندش سے پانی کی بھی قلت شہریوں نے کیا الیکٹرک کے ظلم سے نجات دلانے کا مطالبہ کر دیا بہرے ارپ اور خلیج پینکال سے مونسون ہوای ملک میں داخل ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کراچی اور ہیدرباد سمی سندھ بھر میں آج سے بارش کا امکان پلوچستان میں بھی بادل برسیں گے جنوبی پنجاب خیبر پختون خواہ جلگت بلتستان اور کشپیر میں بھی بادل برسیں گے سامباد راوٹ پنٹی اور لاہور میں اربن فلٹ کی وارنگ بارشوں کے باعث ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے پیش گیگ دماغ کر رہے ہیں بہتر گھنٹے میں بیراج کا کام مکمل کر لیا جائے گا وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی سندھ اسیملی میں تقریر کہا سندھ کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے یہ بھی کہا کہ میں دکھاوا نہیں کرتا اپنے کام سے کام رکھتا ہوں کوشش ہے کہ سابق چیرمن پی جے کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے ان کے خلاف کوئی نیا کیس بھی بن سکتا ہے مشیر وزیراعظم رانہ سنولا کہتے ہیں سابق چیرمن پی جے کے خلاف ادھر ادھر سے کوئی نیا کیس تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمائنوں قانون کے مطابق بانی پی جے کو اندر رکھیں گے انہیں کئی بار مذاکرات کی دعوت دیں لیکن وہ بات چیر کے لیے تیار نہیں ان کا سیاسی ایجنڈا یہی ہے کہ ملک کو غیر مستحقم کیا جائے بانی پیچھے باہر آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی تفاہ نہیں آ جائے گا دو تین ریلیاں ہوں گی اور پھر راوی چین ہی چین لکھے گا فارم سیمتالس کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ غریب مزید غریب ہو جائے عوام پہلے دو وقت کی روٹی کھاتے تھے اب ایک وقت کی کھائیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی تنقید جیل سے میڈیا کے نام مراسلہ لکھا حکومت میں شامل جماعت نورہ کشتی لڑھ رہی ہیں ہم قرضہ لے کر ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں سولر اینرجی سمیت پاکستان کو متبادل ذرائع دھوننے ہوں گے تھرکول پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پیٹرولیم دیویجن کے عبور پر اہم اجلاس وزیراعظم کی تھرکول کی گیسیفیکیشن کے حوالے سے حکمت عمری تیار کرنے کی ہدایت قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمن کے انتخابات ہنارا بانیکھر قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجوں کے چیئرمن منتخب نویت قمر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمن منتخب لاہور بھی اب ٹریفک چالان کے ساتھ اضافی ٹیکس بھی دینا ہوگا پنجاب حکومت میں مزوری دے دی کسی بھی ٹریفک چالان کے جرمانے کے ساتھ پندرہ روپے اضافی دینا ہوگے لرنڈر، جرائوک لائسنس، کریکٹر سرٹیفیکٹ پر بھی اضافی رقم دینا ہوگی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انزداد منشیات کا دن مقصد منشیات کی روک تھام اور اس کے خلاف آگاہی پیدا کرنا ہے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ مزال انجاری اسرائیلی فورسز کی پانچ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری بتیس فلسطینی شہید خان یونس میں گھر اور پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی حملے چھے فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کی حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی گھر پر بمباری اسماعیل حانیہ کی ہمشیرہ سمیت خاندان کے دس سپراہ شہید ہو گئے غزہ میں شہید فلسطینی کی تعداد سنتیس ہزار چھے سوٹھاون ہو گئی کینیا میں نئے ٹیکسز کے نفاظ کے خلاف شہریوں کا پارلمنٹ پر دھاوا مظاہرین نے پارلمنٹ کے ایک حصے کو آگ لگا دی پولس کی مظاہرین پر فائرنگ دس سے زائد افراد حلاق پچاس سے زائد زخمی حکام نے انٹرنیٹ سروس معتل کر دی راہول گاندھی بھارتی پارلمنٹ میں اپوزیشن لیڈر نامجرد بھارتی لوگ سبحہ میں پارلمانی لیڈر کا عہدہ دس سال سے خالی تھا چین کا مون مشن کامیابی کے ساتھ واپس پہنچ گیا مشن چاند کی سطح سے پتھروں کے نمونے لے کر واپس آیا پتھروں کے ذریعے سیاروں کی تخلیق کی عمل کو جاننے کی کوشش کی جائے گی صدر شی جن پنگ کی مشن کی کامیابی پر سائنس دانوں کو مبارک بات شیخ الوہابل شیبی خان کعبہ کے اٹھترویں قلید بردار منتخب بیت اللہ کی چابی نئے قلید بردار کے حوالے کر دی گئی شاندار کارکردگی کا اعتراف پاکستانی کیارٹ آفاق مشوانی کو آسٹریلیا کے میجر جنرل فنلے ایوارڈ دو ہزار چوبیس سے نواز دیا گیا ایک سو سنتالیس پی ایم اے لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہونے والے کیارٹ کا تعلق خیبر پختون پوز سے ہے کرکٹ میں ڈی ایل ایس کے موجود فرانک ڈک وارت انتقال کر گئے ڈی ایل ایس میٹھڈ نے بارش سے متاثرہ میٹریس کو نتیجہ خیز بنانے میں مدد دی انہوں نے ٹونی لویس کے ساتھ مل کر ڈی ایس میٹھڈ تیار کیا تھا ٹی ٹوینی ورلکپ کے سیمی فائنلس کی لائنپ مکمل پہلے سیمی فائنل میں جنوبی آفریقہ اور افغانستان میں کل جول پڑے گا پڑے گا دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلین آمنے سامنے ہوں گے میگا ایون کے دونوں سیمی فائنلس ستائیس جن کو کھیلے جائیں اور خطب شمالی سے ایک اہم شخصیت کا اخواہ اسے بچانے کے لیے دو افراد سرگرم ایکشن ہیرو جوین جانسن ایک بار پھر بڑے پردے پر ایکشن فلم ریڈ ون روہ برس نمائش کے لیے پیش کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا موسیقا